اسلام علیکم جی کوئی یہ نہیں پوچھ پائے گا کہ کشمیر کس طرف ہے آج پورا کشمیر ترنگے سے پٹ گیا ہے آج گھاٹی میں اتنے ترنگے پھیرائے گئے جتنی عمارتیں اسلام آباد میں نہیں ہوں گی ایک طرف پیوکے جل رہا ہے پاکستانی فوج وہاں پٹ رہی ہے عوام آگ لگانے پر آمادہ ہے دوسری طرف کشمیر کے سریعہ ہرا اور سفید ہو گیا ہے آج کا کشمیر پورا راشت بھکت ہے آج پاکستان پورا دھوست ہے کشمیر میں جو تصویر ہے اس کی چرچہ پیوکے میں بھی ہے بھارت نے کشمیر کا دل جیت لیا ہے اب باری پیوکے کی ہے یہ اس پلواما کی تصویر ہے جو کبھی آتنکواد کا گڑھ ہوا کرتا تھا یہاں آج ہر ہاتھ میں ترنگا ہے ہر گھر میں ترنگا ہے اس وقت میں کھڑا ہوں جمہ کشمیر کے پلواما میں جی ہاں وہی پلواما جس کو لے کر کبھی چرچہ ہوتی تھی اس بات پر کہ کس پکار سے برہان وانی اور اس کے انویائی جوئے تھے پتھر چلاتے تھے لیکن آج تصویر بلکل اولٹ بلکل الگ شانتی اور وکاس کے پتھ پر چل رہا جب مکشمیر ایک الگ نظارہ دکھا رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں تو ترنگا سامنے بچے ہیں جو کہ اسکول کے بچے جن کو لے کر کئی بار پہلی ہوتا تھا کہ کیسے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پتھر کے ٹکرے پکڑا جاتے ہیں لیکن اب تصویر بلکل الگ ہے ان کے سر پر جو کیپ ہے وہ کیپ ترنگے کے الگ الگ رنگ یعنی یہ کسریہ سفید اور ہرے رنگ کا ہے ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس اسٹیڈیم میں دیکھیں پلواما کے اسٹیڈیم میں جو ایک زبردست نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ کس پرکار سے جمہ کشمیر اب بدل رہا ہے کشمیر میں ترنگا پھیرانا ہر دیش واسی کا سپنا تھا جو جمہ کشمیر میں رہتے تھے ان کا بھی اور جو جمہ کشمیر میں نہیں رہتے تھے ان کا بھی دیش کا وہ سپنا آزادی کے پچھتر سال بعد کچھ اس طرح سے پورا ہوا جس کی کلپنا کی جاتی تھی اب کشمیر میں ہر گھر پر ترنگا ہے ہر ہاتھ میں ترنگا ہے بہت اچھا لگتا ہے ہمیں بہت اچھے فسائلٹیز تھی اور بہت سارے اچھے پروگرامز بھی ہوئے اور ہمیں جیسے کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا گیا ہمیں نام کے حساب سے رکھا گیا تو بہت اچھا سی ترنگا کو لگے کیا فیل ہوتا ہے آپ کو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جنڈے کا خوب سبمان ہے ہاں بہت زیادہ ہمیں لوگوں کو کیا میسے دیں گی آپ پلواما میں کیا چل رہا ہے پلواما کی بات آپ کے محرفت دیش کیسے جانے میں چاہتی ہوں کہ سب بھی ملک اس انڈیا کی جو اس جنڈے کی اس کی رسپیکٹ کرے اور اچھے سے اس انڈیا کی رسپیکٹ کرے اور سارے انسان بھی سارے بچے بڑے سارے بہت اچھا لگا پہلے بار کر رہا ہے کبھی سے پہلے نہیں کیا ہے سو اٹ وزا نیو ایکسپیرنس فرس اچھا فیل ہوتا ہے اگر اگر بارس میں ایکسپریس کرنا ہوگا تو ابیسل پاسیبل نہیں ہے بہت اچھے پہلے بار دیکھا ہے میں نے بس اسے پہلے نہیں دیکھا بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بہت اچھے چیز خاص ہے خاص بس ہی ہے ترائی کلر اس لما ہے بیوٹیفول ترائی کلر so جو آپ دیکھتے ہو تندر کیا فیلیا ہے بینہ ڈرے بے خوف ہو کر سلکوں پر ترنگا ریلی نکالی جا رہی ہے پردان منتری نرندر موڈی کی طرف سے ہرگر ترنگا کی جو مہم شروع ہوئی ہے دیجبر کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی اس کا اچھا خاصا اثر پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آزادی کے سماروں کے موقع پر کشمیر میں ہر جگہ ترنگیں لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ عام لوگ اور جو پلٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس پچتروی ورج گانٹ پر اپنے گھروں کے باہر ترنگیں لگائے ہیں جو لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور سری نگر کی سڑکوں پر ہر آئے دن یہ ترنگا ریلی دیکھی جا رہی ہے ڈل لیک سے اس سے خوبصورت تصویر آج سے پہلے کبھی نہیں دکھی جہاں اتنی بڑی تعداد میں شکارے پر ترنگا شان سے لہرہ رہا تھا شرنگر کے عام لوگوں نے ترنگا ریلی سے آتنکبادیوں کو قرارہ جواب دیا پلواما جہاں کی فضا میں باروت کی درغند گھولی تھی وہ آج ترنگے کی خوشبو بہک رہی ہے راشتوات کا نعرہ بلند ہو رہا ہے پلواما میں آٹھ ہزار بچوں نے ایک ساتھ آزادی کے عمرت مہتصف میں حصہ لیا کشمیر کے عام لوگ اب شانتی چاہتے ہیں کشمیر کے لوگ اب دیش کے باقی راجیوں کی طرح ترقی چاہتے ہیں دہشتگردی سے چھٹکارہ چاہتے ہیں جس کی گواہی یہ تصویر دے رہی ہے یہ وہی گراؤنڈ ہے جہاں آتنکی برہان وانی کا جنازہ نکلا تھا آج پلواما برہان وانی اور ان جیسے دیش کے دشمنوں سے چھٹکارہ چاہتا ہے جو پلواما جانا جاتا تھا برہان وانی پتھر باجی کے لیے وہاں پہ ترنگا کیسے دکھ رہا ہے کیا بدلہ ہوا کیا وجہ ہے دیکھیں اس میں ایک بڑی سیمپل سی چیز ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ اونریبل پرائیم نسٹر کا ایک جو ویجن ہے کہ ہر گھر ترنگا سیونٹی فیفتی ایر آف انڈیپینڈنس تو اس میں یہ تھا تو یہ لوگوں کا اپنا چنا ہوا فیصلہ ہے لوگوں نے خود اس چیز کو جو ہے اپنایا ہے اور اس کے لیے اپنی مرضی سے جو ہے وہ ترنگا ہاتھ میں لیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی فورس یا کسی قسم کا کوئی پریشر لگا گیا ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کا یوتھ بھی ویسا ہی سوچتا ہے جیسے کنٹری کے ڈیفرنٹ پارٹس کے یوتھ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے دیش میں اپنی جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں وہ کس طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو پلواما بھی جو ہے اس دیش کا ایک حصہ ہے یہاں کا نوجوان بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے وہ بھی یہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ کروں اپنی علاقے کی ڈیولپمنٹ کروں جس سے جو ہے وہ دیش کی جو ڈیولپمنٹ ہے یا دیش کی ڈیولپمنٹ میں جو اس کا پارٹ ہے اس کو کس طریقے سے ایک ایمپورٹنٹ وی میں رول پلے کرے تو اسی کڑی میں جو ہے وہ یہاں کا یوتھ بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے کشمیریوں کو بھی ایک ویدھان ایک نشان اور ایک سمویدھان چاہیے جیسا دیش کے باقی راجوں میں ہے اسی بھروسے کو پورا کیا بی ایم موڈی نے ایمہ ہی نہیں پورے کشمیر میں ہر گھر ترنگا ہے کشمیر میں ہر ہاتھ میں ترنگا ہو یہ اتنا آسان نہیں تھا اس کا سپنا آزادی کے بعد سے ہی دیکھا جا رہا تھا لیکن یہ پورا ہوا آزادی کے پچھتر سال بعد وہ بھی جب دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی ہیں نریندر موڈی کی یہ تصویر تیس سال پرانی ہے تب نریندر موڈی کسی بڑے پت پر نہیں تھے بی جے پی کے سامانے سے کارے کرتا تھے 26 جنوری 1992 میں پی ایم موڈی نے لال چوک پر ترنگا پھیرایا تھا اور آتنکھوادیوں کو کھولی چنوٹی بھی دی تھی لال چوک میں پوستس لگائیں دبارہ پر لکھا ہے جس نے اپنی ماں کا دور پیا ہے وہ سری نگر کے لال چوک میں آئے آگر کے پھر کا ترنہ چھنڈہ پھر آئیں اور اگر وہ جندہ باپر شاہد آتو آہدنکھوادی پی ایم موڈی نے جو سپنا دیکھا تھا وہ آج پورا ہو رہا ہے آج لال چوک ہی نہیں پورے کشمیر نے ترنگا اٹھا لیا ہے ہر جگہ ترنگا ہی نظر آ رہا ہے سلک کے کنارے ترنگا لوگوں کے گھروں میں ترنگا لوگوں کے ہاتھوں میں ترنگا لیکن آج سے پہلے ایسی تصویر کشمیر میں دیکھنا سپنے جیسا تھا اس اب یوں ہی ایک پل میں نہیں ہوا اس کے لیے بقاعدہ پی ایم موڈی نے پلاننگ کی کشمیر کے لوگوں میں بھروسہ جتایا کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کیا گیا جو اتنے سالوں میں نہیں ہو سکا تھا دھارہ تین سو ستر کے خاتمے کے بعد جمہ کشمیر پشاسن نے فل ایکشن میں کام کرنا شروع کیا بھرشت عدکاریوں پر نکیل کسی گئی تو ایماندار افسروں کو گراؤن پر جا کر کام کرنے کی چھوڑ دی گئی دستک کلیکٹر کی ذمہ داری ساف ستھرے افسروں کو دی گئی جن افسروں کو سالوں سے ذمہ داری نہیں ملی تھی جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے امید سے اچھا ریزلٹ دیا لوگوں کے لیے کام کیا کشمیری لوگوں میں پرشاسن کے پرتی بھروسہ جاگنے لگا صحیح لوگوں کو پرشاسن کا ساتھ ملنے لگا غلط کاموں سے جڑے لوگوں پر کاربائی ہونے لگی جمہ کشمیر کے ایل جی منو سینہ کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تھی پرشاسنے ایک ساخ بنانا اس لیے زلوں میں ڈی سی اور ایس پی کے نیوکتی کے سامنے انہوں نے کسی راجنیتک دکھرانداجی یا پریواروات کے بجائے کرائٹیریے رکھا یوگتہ اور ایمانداری کا جبکہ پہلے نیوکتیاں ہوتی تھی پریواروات اور بھرشتہ چار کے آدھار پر ادھکاریوں کی بیٹھیک میں انہوں نے دو منطر دیا وکاس کے لیے سپیٹ اور ٹرانسپیرنسی کا سلکشہ کے معاملے میں نردرش کو چھونا نہیں ہے اور درشیوں کو چھوڑنا نہیں ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پرشاسن کے پرتی لوگوں کی ساگ بڑی گراؤن لیول پر افسروں نے کام کیا اس کا اثر دکھنے لگا جس کا نتیجہ ہے کشمیر میں شان سے پھیراتا ترنگا ریپورٹ کے مطابق پچھلے تین سال میں سینہ کی گولی سے کسی بھی عام کشمیری کی موت نہیں ہوئی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ اب کشمیری لوگ خود ہی پرشاسن اور سینہ سے مدد مانگنے پہنچتے ہیں اگر کسی کا بیٹا یا رشتدار کسی بھی آتنکی کی سومت میں آتا ہے تو فوراں ہی سینہ کو جانکاری دیتے ہیں جس سے یواؤں کو سینہ صحیح راستے پر لاتی ہیں پچھلے تین سال میں کئی ایسے یواؤں آتنک کی بھٹی سے صحیح سلامت اپنے پریوار کے پاس لوٹ آئے گے پچھلے تین سالوں میں جمہو کشمیر میں سرچھا بلوں کی گولیوں سے کسی بھی نردوش سیویلین کی موت نہیں ہوئی ہے سلاکھوں کے پیچھے بھی وہی ہیں جو کی آپرادی کاریوں میں لپت رہے ہیں کینٹ کی موڈی سرکار ہو یا جمہو کشمیر کا ایلیو پرشاسن ان کی بڑی اپربدھیوں میں ایک ہے آتنکوات کے ایکو سسٹم پر کراڑا چوٹ کرنا پتھر بازی کی گھٹنا جس پکار سے بند ہوئی اس کی پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے جس سے لوگوں میں سینہ کے پرتی بھروسہ اور بھی مضبوط ہو رہا ہے لہٰذا اب جب سینہ کوئی آپریشن کرتی ہے تو پتھر بازی نہیں ہوتی ہے ان کا راستہ نہیں روکا جاتا کیونکہ جن ہاتھوں نے پتھر پکڑے تھے اب انہوں نے ترنگا تھام لیا ہے دھراتل پر جو بدلاب ہو رہے ہیں وہ کشمیر کی فضاؤں میں بھی دکھ رہا ہے آم اور خاص سبی کی ہاتھوں میں ترنگا ہے یہ پلواما کے ایسے چو بشارت ہے جو شریڈگر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے کے رہنے والے ہیں وہ علاقہ جو آتنکوات کا گڑ مانا جاتا ہے لیکن دیش بکتی کا جذبہ اور ترنگے کو لے کر جنون ہے انسپیکٹر یونس خان جو اونتی پورا کے ایسے چو ہیں ہاتھ میں ترنگا لے کر پورے مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں کشمیر کی ایسی تصویر کا انتظار ہر دیش واسی کر رہا تھا جو آزادی کے پچھتر سال بعد دکھی کشمیر کا یہ بدلاب تب اور بھی خاص بن جاتا ہے جب کشمیر آتنکوات کی راہ سے نکل کر وکاس کے انڈیکس کو چھوٹا ہے ہر گھر ترنگا کو امدی جامہ پہنانے سے پہلے پی ایم موڈی نے ہر گاؤں تک سلک پہنچانے کا کام کیا آج حالات یہ ہے کہ پردان منتری گرام سلک یوجنا کی رنکنگ میں جمہو کشمی دیش میں چوتھے نمبر پر ہے ایگری کلچر انڈیکس کے ماملے میں اس وقت جمہو کشمی دیش کا پانچمہ راچے ہے جمہو کشمیر میں سالے سات لاکھ کیسیسی دھارک تھے جو اب بارہ لاکھ ستر ہزار ہو گئے ہیں جمہو کشمیر میں پاور سیکٹر میں پانچ ہزار کروڑ روپے کا نیویش ہوا ہے جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں یہاں لوگوں کو اس کا فائدہ ملے گا کشمیر میں ابھی تین ہزار پانچ سو میکا وارڈ بجلی جنریٹ ہوتی ہے جو تین سال بعد دو گنی ہو جائے گی تو سات سال بعد تین گنی ہو جائے گی جمہو کشمیر کے اوپر راجعپال کے طور پر لیفٹینٹ گورننڈ منو سینہ کی سب سے پہلی بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ پدھان منطی نیرین موڈی کے طرف سے جو ویجن ملا تھا کہ جمہو کشمیر کو لے کے نیریٹی بدلیں اسے دھراتال پر کیسے اتارا جائے کیسے جمہو کشمیر کو لے کر صرف اس بات کی چرچہ نہ ہو کہ یہاں پر کشاشن ہوتا ہے یا پھر آتنگوات کو لے کر جمہو کشمیر کی چرچہ ہو تو اس بات کو لے کر کہ کیسے یہاں کشاشن ہے گوڈ گورننس ہے اور کیسے آتنگوات پر لگام لگائی جاری ہے آج جمہو کشمیر کے ستھی کچھ ویسی ہی دکھ رہی ہے کلواما میں اگر اس پرکار کا تیرنگا دکھ رہا ہے تو اندازہ لگائی رہا سکتا ہے کہ دھراتال پر چیزیں کیسے بدل لئیے کن سرکار کی بہت سا یوجنائے ہیں جس میں جمہو کشمیر اندازہ راجیوں کے ساتھ ایچیور کے طور پر کھڑا ہے بہت سارے راجیوں کو ادھاران بھی پیش کر رہا ہے کشی کی بات کر لیں ڈیجٹل ٹانسپرینسی کی بات کر لیں ایسے انیک سکٹر ہیں جہاں جمہو کشمیر میل کا پتھر بنا رہا ہے اور یہ بات بتا رہی ہے کہ دھراتال پر نیا جمہو کشمیر دکھ رہا ہے نئے کشمیر میں سب کچھ تیزی سے بدل رہا ہے کشمیر اپنے پریٹن کے لیے دنیا میں جانا جاتا ہے اس سال کشمیر میں سب سے زیادہ پریٹکوں نے رخ کیا تھا کشمیر میں اکٹوبر دوہزار اکیس سے مارچ دوہزار بائیس تک انیاسی لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو پیتیس ٹورسٹ پہنچے تھے اس نئے کشمیر میں انویسٹرز بھی دلچسپ بھی دکھا رہے ہیں پردیش میں اب تک نیویش کے پچاس ہزار کروڑ روپے کے پرستاب آئے ہیں اس نیویش سے پردیش میں دو لاکھ تین تیس ہزار لوگوں کو روزگار ملنے کی امید ہے سنگلو ونڈو پرنالی بھی ادیوگ کو بڑاوہ دینے میں کارگر ثابت ہو رہی ہے اس کے اندر شاہست پردیش میں پچیس ہزار کے قریب لگو مجھولے ادیوگ نبی پرتشت شرمیکوں کو روزگار دے رہے ہیں کشمیر بدل بھی رہا ہے اور بدلنے کو بیتاب بھی ہے یہ اشنگر کے جامہ مسجد کی تصویر ہے جو ترنگے میں سرابور ہے اس طرح کشمیر میں شانتی ہے سکون ہے وکاس ہے لیکن بناش کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جم کشمیر کے اپراجپال منوز سنہا نے آتنک کے خلاف بڑی کاربائی کی ہے انہوں نے آتنکی فنڈنگ کے معاملے میں گرفتار بٹا کاراٹے کی پتنی ازباع ال عرضمند خان صاحب چار لوگوں کو سرکاری نوکری سے نکال دیا ہے سبھی پر آتنکیوں کے ساتھ سمبند رکھنے کا عاروپ ہے جم کشمیر کے ایل جی منوز سنہا سرکاری سسٹم میں بیٹھے تیرر لنک پر نکیل کسنے میں جھوٹے ہوئے ہیں آج انہوں نے آتنکوادی بٹا کاراٹے کی پتنی جو کی جم کشمیر پرشاسن میں سرکاری ادھکاری تھی اور آتنکوادی سلاہودین کے بیٹے سمیت چار سرکاری کرمچاریوں کو برخواست کیا بٹا کاراٹے کی پتنی جرمنی بٹین ہیسنگ کی شلنکہ جیسے دیشوں میں جا چکی تھی اور وہاں جا کر تیرر فرنڈنی کے لیے دھن جھوٹاتی تھی دلچسپ یہ ہے کہ وہ جاتی تھی ائرپورٹ کے راستے لیکن واپسی کے لیے نیپال اور بانگلدیش کے سرک مار کا استعمال کرتی تھی تاکہ ائرپورٹ پر سہن جاج کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو کچھ بھی وہ لانا چاہے لا سکے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر جی دوستو ایڈیو ہوگی یہ ختم تو میرے خواہدے کشمیریوں کو اگر ہم کو حق نہیں لگیا تو اس سے اور کچھ ہی اور بہتر ہی بات ہوئی نہیں سکتا کہ وہ کیا مثال دیتے ہونے بھی انڈا کے ماں کے دو آنکھیں تو یہی امن کی راہ پر میرے خواہدے چلے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے امن ہو جائے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے میں تھا بہت زیادہ کشی ہوئی ہے ویسے تو ہر ساری کشی ملائی جاتی ہے انڈیا کے اندر ملنگا سکو منگتے چودہ کامل اپنے میرے لیے تو یہ بہت بڑی بات دو دو جو سٹیپ آئے ایک جو تیم سے سخت رٹھایا گیا وہ پہلا سٹیپ تھا انڈیا کی قومت کا جو سٹیپ آئی یہ ہوگیا کہ جب سے ازادی ہوئی ہے ملی ہے ازادی کا دل بناتے ہیں پہلی دفعہ اتنا خوش ہوتے ہوئے میں نے دیکھ کہ جہو کشمیر کے ایک ایک چپے پہ ترینگا لائے جا رہا بچوں تلے گر گڑوں تاک بچوں تلے کے عورتوں تاک سب ہی ترنگا پکڑا ہوا اور ہندوستان سندہ آباد کنارے لگائے جا رہے ہیں خوشی کے بات ہمیں اس میں کوئی طرح نہیں بہت اچھی بہت بڑی خوشی کے بات اپنے اسے اندر جس طرح کی مرضی خوشی منائے جس طرح منائے جس وقت منائے ہمیں اس طرح کوئی طرح کی غام نہیں ہمیں تو خوشی ہے ہمیں دکھ کوئی بات نہیں اس سے صحابت ہوتا ہے مقبودہ خوشی جو بات خوشی بات اچھ خوشی خوشی بات خوشی اپنی زندگی خوشی بات اچھ جس طرح ہم جس جگہ پہ جنازہ پڑھ گیا اور میں لائیو جس وقت جنازہ میں میں جنازہ ہوا زیادہ جنازہ ہوا جنازہ تھا جنازہ ہو خوشی چھ ہوا کوشی منا جنازہ ساری ساتھ ان وہ کشال ہے ان کو حکوم مل رہا ہے تب ہی تو وہ ترنگلی کھڑے ہیں جاکوب بھئی وہاں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے وہاں لوگ کاروبار کی طرف پہلے جاندے رہے ہیں وہاں لوگ جو کاروبار کو بہت زیادہ ترجیح دینے جا رہے ہیں نریندر مودی صاحب کا کہنا ہے کہ جی وہاں کافی تعداد میں لوگوں کو جی روزگر فرام کرنے دیے جاندے ہیں تورسٹو میرے کار سے سب سے زیادہ وہ اپدر ہی آئیں گے کیونکہ علاوہ ہے دنیا میں جیسے وہ جنرلت کی معنی تھی ہے شریر اچھنا خوبصورت ہے اللہ کے قدرتی نظاریں ہیں بھئی دیکھ لیں تو وہاں اور تورسٹ پہ گھومنے پھر میں جو قدرتی چیزیں وہاں پائی جاتی ہیں زہری سی بات ہے جتنے پیارے وہ چشمیں ہیں پہاڑ ہیں نار طرف سبز جو ہے وہ تو زہری سی بات ہے وہ دیکھنے گھومنے پھرنے کے لیے تو لوگ ہیں تورسٹو میرے کار سے بھی کافی لوگ جو آپ دیکھنے کے لیے ہیں ایسا ہی ہے پالدار طرف تو جو ہے وہ بھی چار چاندگار ہیں جیسے کہ سیب ہے اس طرح ہے میں سے ایک بات بڑی ہے کہ انڈیا کی آزادی کا ذیمتہ لیکن آج ڈبل ازادی رنگ کی ہوگی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آئے ڈبل ازادی ہوگی ہے اس لیے آپ پوچھیں کہ کون سی ڈبل ازادی ڈبل ازادی ڈبل یہ ہے کہ پہلے تو ہندوستان میں منائی جاتی تھی پہلے آگا سکو آگا سکو آگا پہلے دفعہ ایسا ہوا ہے آزادی کے بعد کہ آج جمہو کشمیر مکمل جمہو کشمیر کے اندر ترینگا لہ رہا ہے جا رہا ہے پھر ملک کے لیے دعائیں کہی جا رہی ہیں ملک کی زندہ بہت بنارے لگایا جا رہے ہیں ملکم یہ پہلے دفعہ دیکھا پہلے سنا بھی سنا بھی نہیں تھا پہلے تو ہم نے یہی سنکتا ہے کہ کشمیر میں بچاروں پر مسلمانوں کو بہت زیادہ علم ہو رہا ہے ظلم سے شرطت ہو رہا ہے ان کو بند کیا جاتا ہے ان کی حیثتیں وہ محفوظ نہیں ہیں ہم نے تو پہلے دیکھا ہے ہر حال میں یہ مشکلی زندگی ہے مشکلی زندگی جو ہے لیکن وہ ساری افوان جو کہاں دم توڑ گئے میرا بھائی میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اور میں کہنا چاہوں گا دم توڑ گئی باتیں اور انڈیا شمیر ہے وہ آج آزادی نظر بھی آزاد ہی نظر آیا وہاں کی شاہ نظر آیا اور عوام کے چھے روپے وہ چلک رہی تھی کشی جو وہ منا رہے تھے وہ عوام دیکھ کے بھی عوام کوئی نہیں مانے گا اس کی اپنی مرضی تھی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیلئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینے پر زور سبسکر کیجئے گا تو ملتے ہی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ